اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور یہ بھی سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ عَوْضَ بِاللَّهِ بِنَ الشَّيْطَانِ الْلَعِينِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى لِقَاءِ اللَّهِ اما بعد فقد قال الله أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقْهِ وَلَا كِنَّا أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ایک جگہ پر اکٹھا ہو کر کے اس کے پیغام کو سنیں گے اور انشاءاللہ سمجھیں گے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں گے آج کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے قرآنی وعدے اور الہی سلطے جب یہ منوان دیا گیا جب میں سمجھتا تھا تو ایک تقریر کا منوان ہے لیکن جب اس پر غور و فکر شروع کیا مطالعہ شروع کیا تو فتح چلا کہ ایک اشرا بھی کم ہے اتنے سے اہزا مطالعہ اس سلسلے میں ہیں مہرحال جتنا وقت ہے اسی وقت کے اندر ان چیزوں کو آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہے قرآنی وعدے وعدہ عربی لفظ بھی ہے اور ہماری اردو میں بھی ہے اور شاید یہ جو ہے گجراتی میں بھی ہو وعدہ وعدہ یعنی ہم کسی سے کسی کام کے سلسلے میں اہد کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ یہ کام کریں گے یہ چیز آپ کو دیں گے یہ کام کریں گے آپ کے ساتھ اب وہ کام چاہے آپ کے فائدے میں ہو یا آپ کے نقصان میں ہو دونوں ممکن ہے فائدے کا وعدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان کا وعدہ بھی ہوتا ہے وعدہ کیا کہ جی آپ نے اگر یہ کام کر دیا تو آپ کو ہم دس ہزار روپے دیں گے یا وعدہ کیا کہ اگر یہ کام کرو گے تو تمہیں جرمانہ دس ہزار روپے کا کریں گے یہ بھی وعدہ ہے وہ بھی وعدہ ہے خیر کو بھی وعدہ کہتے ہیں شر کو بھی وعدہ کہتے ہیں ایک اور لفظ ہے جسے کہتے ہیں وعید وعید عربی زبان میں اردو میں استعمال نہیں کرتے وعید مگن یہ کہ بہت مشکل کوئی اردو بولنا چاہے تو وہ وعید کا استعمال کر دیتے ہیں لیکن عام طور سے وعید کا استعمال نہیں کرتے وعید بھی وعدہ ہی ہے لیکن نقصان کا وعدہ سزا کا وعدہ اسے کہتے ہیں وعید لیکن وعدے میں دونوں خیر بھی ہو سکتا ہے اور وعدے میں شر بھی شامل ہو سکتا ہے دونوں کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے وعدے اور وعید اس کا ایک فرق اور بھی ہے وعدے کی خلاف ورزی کرنا اچھی بات آئی ہے قبی ہے وہ وعدہ جو اچھائی کے لئے کیا گیا ہے انعام کے لئے کیا گیا ہے اس وعدے کو پورا نہ کرنا یہ قبی ہے بری بات ہے انسانوں کے لئے بھی برا ہے اللہ کے لئے بھی برا ہے اور چونکہ اللہ کوئی برا کام نہیں کرتا لہذا اللہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا ہم انسان تو وعدہ خلافی کر سکتے ہیں کرنا نہیں چاہیے کر سکتے ہیں کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اجازت ہے چھوٹ ہے چھوٹ نہیں ہے لیکن بہرحال ممکن ہے لیکن اللہ چونکہ کوئی قوی کام نہیں کرتا لہذا وہ وعدہ خلافی بھی کبھی نہیں کرے گا ہم جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو ہمارے وعدے کا سبب زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم نے وعدہ کیا تھا جس چیز کا وہ چیز اس کا حق ہے ہم نے کسی کو اپنے ہائر کیا کام کے لئے اس سے میں نے کہا کہ آپ یہ کام کرنے ہیں آپ کو بیس ہزار روپے منتلی ہم یہ جو ہے سیلری دیں گے ہم نے وعدہ کیا یہ جو وعدہ کیا ہے اس کا حق ہے اس کا حق ہے کہ آپ اس کو وہ بیس ہزار دیں اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو بندے کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے اس کا لطف و کرم ہوتا ہے اس کا لطف و کرم ہے اس نے وعدہ کیا کہ تم اگر اچھے کام بجا لاؤ گے تمہیں ہم جنت دے گے تو بھی ہمارا حق تھوڑی ہے ہم نے اگر اللہ کی اطاعت کر لی اگر اس کی فرما برداری کرتے رہے اس نے کہا نماز پڑھو ہم نے نماز پڑھی اس نے کہا جھوٹ نہ بولو ہم نے جھوٹ نہیں بولا اس نے کہا غیبت نہ کرو ہم نے غیبت نہ کی اس نے کہا اچھا تم ہی سب کام کرو گے تمہیں ہم جنت دیں گے کہ اب جنت کے ہم حقدار ہو گئے کہکر اللہ نے نہ دیا تو کہا جا اللہ نے ہمارا حق مار لیا نہیں اللہ جب وعدہ کرتا ہے کسی چیز کا کہ تمہیں روزی دیں گے تمہیں رزق دیں گے تمہیں اولاد دیں گے تمہیں جنت دیں گے تمہیں یہ نعمتیں دیں گے تو یہ ہمارا حق نہیں ہے یہ اس کا لطف و کرم ہے اس کا احسان ہے کہ وہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے دیکھیں مثال کے طور کے پر ایک کارخانے کا مالک اپنے کسی لیبر کو ایک کرو روپیا ایڈوانس دے دیتا ہے ایک کرو روپیا ایڈوانس دے دیتا ہے یہ مزدور زندگی بھر اگر کام کرے گا تب بھی اسے چکا دی سکتا اب اگر مالک اسے ایک ادھیلہ پیسہ بھی تنخواہ نہ دے تو کیا یہ مزدور اتراز کر سکتا ہے کہ جی میں نے مہینہ بھر کام کیا آپ نے میرا حق مار لیا اپنی میری مزدوری نے دی جتنا دے چکے ہیں پہلے اسے تو پورا کرو اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ہم نے ابھی ان نعمتوں کا حق ہی عدا نہیں کیا ہے جو اپنی نماز کا ثواب مانگنے کے لئے کھڑے ہو جائیں وہ دے دے تو اس کا کرم ہے جو اس کا فضل ہے جو ہمارے نیکیوں پر ہمیں انعام دیتا ہے ورنہ ہماری نیکیوں سے پہلے جو انعام دے چکا ہے پہلے اس کا تو حق ادا کرو جو بولنے کی طاقت بھی ہے اس کا حق ادا کیا جو دیکھنے کی صلاحیت بھی ہے اس کا حق ادا کیا جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی اس کا حق ادا کیا یہ کوئی معمولی چیزیں تو اللہ نے ہمیں نہیں دی ہے نا ان میں سے ایک نعمت اگر چھن جائے تو زندگی تلخ ہو جائے گی چھن جانا تو دور کے بات ہے تھوڑا سا اس کے اندر کوئی پریشانی پیدا ہو جائے تھوڑی دیر کے لئے ذکام ہو جاتا ہے نزلہ ہو جاتا ہے کیا حال ہوتا ہے کچھ ہوا اور نہیں ہوا ہے تو اللہ صاحب ڈسٹرب ہو گیا ہے ذرا سا تو جتنا اللہ نے عطا کیا ہے پہلے اس زبان کا حق ادا کر لو اس کے بعد نماز کی عجرت مانگنا جس منٹ تم نے نماز پڑھی ہے جس منٹ کے لئے وہ عجرت مانگنے کے لئے تیار ہو گئے ہو سال میں ایک مہینہ روضہ رکھ لیا تو بڑا کمال کر دیا اگرچہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں دیں گے لیکن یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ہمارے حق کی بنا پر نہیں ہے بلکہ اس کے لطف و کرم کی بنا پر ہے یہ دھیان میں رہے اخیر کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو دیتنا سواب دے دیا اور اس میں سواب کم رکھا ہے گویا ہمارا حق اس کا کرم ہے زیادہ دے کم دے کچھ بھی دے آپ کو اس میں کوئی بولنے کا حق نہیں ہے جو مل جائے اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں قرآن مجید میں بہت سے جگہوں پر وعدہ کیا گیا ہے خود قرآن میں تقریباً ایک سو اکیامن جگہوں پر وعدے کا لفظ آیا ہے ایک سو اکیامن جگہوں پر تقریباً وعدے کا لفظ اللہ نے قرآن مجید میں استعمال کیا البتہ یہ سارے جو استعمال ہیں وہ اللہ کے وعدے کے سلسلے میں نہیں اوروں کے وعدے اوروں نے بھی وعدہ کیا ہے نا خود جو اللہ کے وعدے کے سلسلے میں ہیں وہ ہے نائنٹی ون ٹائم اکیامن بے مرتبہ اکیامن بے جگہوں پر اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے ایک دو جگہوں پر نہیں اکیامن بے جگہوں پر اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے وعدوں کی اہمیت کتنی ہے عرض کیا کہ وعدے ہم لوگ بھی کرتے ہیں کتنے وعدے کرتے ہیں ہم لوگ وعدہ کرتے ہی ہیں وعدہ پورا نہ کرنے کے لئے وعدہ کرتے ہی ہیں وعدہ پورا نہ کرنے کے لئے ایک ایسا وعدہ ہے جو سو لوگ پہلے ہی سے رہتا ہے کہ نہیں یہ پورا نہیں کرنا ہے وہ کونسا وعدہ ہے جب شادی کے وقت مہر رکھا جاتا ہے ہمیں آپ کے یہ جو ہے کلچر کا نہیں پتا ہے ہم لوگ کیا تو یہی ہوتا ہے ایران وغیرہ میں بھی یہی ہوتا ہے جب مہر رکھا جانے لگتا ہے تو اتراز اتنا زیادہ مہر کہتے ہیں کس نے دیا کس نے لیا ایک جملہ وہاں استعمال کرتے ہیں ایران میں کس نے دیا کس نے لیا یہ تو یوں ہی رکھ دیا جاتا ہے ماشاءاللہ وہاں پہ جو مہر رکھا جا رہا ہے آج کل جو سنے پیدائش ہے کسان کے طور پر کسی کی پیدائش جو ہے 1978 میں ہوئی ہے 1990 میں ہوئی ہے تو 1990 سونے کے سکھے 1990 روپے نہیں 1900 روپے سونے کا سکھا اور بچارہ گھبرا جاتا ہے اتنا مہر کہاں سے لاکھے دیں گے کہا جاتا ہے کس نے دیا یہ شہدان درست نہیں ہے اگر شروعی سے کسی کی نیت یہ ہے کہ ہمیں دینا نہیں ہے یہ گناہ ہے یہ صحیح نہیں ہے اگر صحیح ہے نکاح باطل نہیں ہو جائے گا لیکن بات غلط ہے ہمارے ہاں وعدے کیے جاتے ہیں بہت سے لوگ اپنے وعدے پورے بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ اپنے وعدے پورے نہیں کرتے ہیں خاص طور سے اب اس وقت ہمارے یوپی میں پنجاب میں گوہ میں چناؤں کا ضمانہ ہے تو نیتہ لوگ اتنے وعدے کریں گے وعدوں کی جھڑی لگ جائے گی اور یہ اکثر وعدے پورا نہ کرنے کیلئے ہیں مدی نے وعدہ کیا تھا کہ پندرہ پندرہ لاکھ روپے دیں گے سب کو جب وہ جیت گیا اور لوگوں نے تقاضہ کرنا شروع کیا تو احمد شاہ نے کیا کر رہا بھائی تو جملہ تھا یعنی وہ وعدہ تھا جیسے پورا نہیں ہونا ہے تو بندے جو وعدہ کرتے ہیں بندوں کے ہاں وعدے کی خلاف ورزی کا امکان امکان ہی نہیں زیادہ امکان ہوتا ہے اللہ نے جو وعدہ کیا کہ وہاں ابھی ایسے ہی ہے وہاں پہ جب پہنچے ہیں محشر کے میدان میں قیامت کے جی پتا چلا تو فقط جبلہ تھا نہیں اللہ کا وعدہ ایسا نہیں اللہ کا وعدہ برحق ہے جو وعدہ اللہ نے کر ریا ہے ذرہ برابر بھی اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہوئی اس کا وعدہ حق ہے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا چورانچہ سورہ یونس آیت پچپن میں ارشاد ہوتا ہے زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے سب اللہ کا ہے کسی اور کا نہیں ہے ہم خود بھی اللہ کے ہیں ہم خود بھی اللہ کے ہیں اپنے کوئے اللہ کے مقابلے میں نہ سمجھیں اسی کی ملکیت ہیں اسی کی پراپرٹی ہیں اَلَا اِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آگا ہو جاؤ کان کھول کے سنو اَلَا جہاں آتا ہے عربی میں فطلب یہ تو ہوشیار ہو جاؤ کان کھول کے سنو جو کچھ بھی رمین و آسمان میں ہے سب اللہ کا ہے اَلَا اِنَّا وَعَدَ اللَّهِ حَق کان کھول کے سنو آگا ہو جاؤ ہوشیار رہو جو وعدہ اللہ نے کیا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کے وعدے میں کہیں بھی جھوٹ یا خلاف ورزی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا وَلَاكِنَّا أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن افسوس یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں زیادہ تر لوگوں کو اس بات پر یقین نہیں ہے یوں کہلو جانتے تو ہیں مگر یقین نہیں ہے جس سے پوچھو اللہ کا وعدہ سچا ہے یا جھوٹا ہاں سچا ہے اللہ کا وعدہ دل سے کہہ رہے ہیں یا دوان سے کہہ رہے ہیں دل کی گہرائی سے اگر کہتے ہوتے تو ہمارا عمل ویسا نہ ہوتا جیسا خب اللہ کا ایک وعدہ ہے ایک وعدہ ہے اللہ کا قرآن میں جو ہماری راہ میں قدم بڑھاتے ہیں ہم ان کے لئے راستے کھول دیتے ہیں کتنا یقین اس وعدے کے اوپر کتنا یقین اس وعدے اوپر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو قلم کا قد لے کے بیٹھ جاتے ہیں سارے حساب نہیں بھائی یہ کام نہیں ہو سکتا ہے یہ کام اللہ کا ہے کی بندے کا ہے کس کے لئے کا رہے ہیں نہیں کرتو اللہ کی نہیں رہے ہیں مسجد بنانا ہے ممبرہ بنانا ہے اسکول بنانا ہے کلاس روم بنانا ہے کچھ بھی کرنا ہے بھائی کوئی تحریک چلانا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے ہاں اب قلم کا آواز لے کے بیٹھتے ہیں ظالموں کی تعداد کتنی ہے اور مظلوموں کی تعداد کتنی ہے ان کے پاس پیسہ کتنا ہے ہمارے پاس پیسہ کتنا ہے ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے ہمارے پاس حساب کتاب کرنے کے بعد کہتے ہیں نہیں ہم تو مٹھی نرد ہو گئے ہم اندرستان میں تین پرسنٹ ہم کیا کر سکتے ہیں مجھ کریں گی سکتے ہیں یہ ہوتا ہے نا اور اگر ہم قدم اٹھائیں بھی تو عقل مند لوگ آگے کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہو دماغ خراب ہے تمہارا خودکشی کرنے جا رہے ہو اللہ نے کیا کہا ہے تم اگر ہماری راہ میں قدم بڑھاؤ گے ہم راستہ کھول دیں گے تمہارے لئے اگر تم دینِ خدا کی حمایات کے لئے اٹھو گے ہم تمہاری مدد کریں گے کون مدد کرے گا محمد اسکری نہیں جن کے بات کو کچھ نہیں ہے اللہ انہا للہ ما فیس سماوات والا وہ اللہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ساب ارسی کا ہے ہم لوگ کوئی بھی یہ جو ہے پروجیکٹ شروع کرتے ہیں فرض کیا ہمیں اسکول بنانا ہے ہم نے حساب لگایا کتنے خرچہ ہے اسکول کا زمین اتنے کی ہوگی ایٹیں اتنے کی ہوگا سمنٹ اتنا سٹیل اتنا لکڑی اتنا فلاں اتنا بسلی کیسے آمان ہوگا ہے کیسے آمان سام لگا ہے جی دس کروڑ کا خرچہ ہے اب پیسے کہاں سے آئے گئے جی بیٹھ کے قلم کا آغاز لے کر کے ابباس صاحب دس لاکھ روپائے مہدی صاحب پچیس لاکھ روپائے صادق صاحب اتنا شبیر صاحب اتنا فلاں صاحب اتنا سب جڑنے کے بعد نکلا پانچی کروڑ تو بن رہا ہے پھر ہم نے اپنا پروژیکٹ سب کا نام لکھا اللہ کا نام بھی لکھا سب کا نام تو لکھ لیا جہاں جہاں ہو سکتے تھے بھونگر والوں کا لکھ لیا سہور والوں کا لکھ لیا راجولہ والوں کا لکھ لیا مہوا والوں کا لکھ لیا سام کا لکھ لیا پوری لس میں دیکھا کہ یہ اللہ کا نام بھی ہے وعدہ تو اس ہی نہیں کیا ہے شادق صاحب نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ مرانا آپ کوئی کام کریں گے تو ہم پیسے دیں گے مگر امید لگا لیا ہم نے ان کے وعدہ کیے بغیر ان کے وعدہ کیے بغیر ہم نے امید لگا دی اور نام لکھ لیا کہ بات کریں گے بھائی مگر اللہ کا نام کہیں دکھا ہمیں لیکن اللہ نے تو وعدہ کیا ہے جن لوگوں نے وعدہ نہیں کیا ہے ان سے تو ہم امید لگائے بیٹھن ہیں جس نے وعدہ کیا ہے اور اپنے وعدے کو سچا کر بھی دکھایا ہے ایسا نہیں کہ وعدے کو سچا نہیں کیا ہے بھر جنگ بجر میں وعدے کو سچا کیا سچا کر دکھایا کہ نہیں دکھایا اللہ نے کیا کہا تھا جو ہماری راہ میں ابھی تو شرط ہے کہ ہماری راہ میں ہاں اپنی راہ میں جاؤ گئے تم خود جانو ہم سے مطلب نہیں ہے دوکھے میں نہ رہنا جو ہماری راہ میں قدم اٹھاتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُّ بُولَنَا ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں بجر کے میدان میں کیا ہوا تھا مسلمان کتنے تھے تین سو تیرہ مقابل کی فوج کتنی تھی ہزار سے اوپر مسلمانوں کے پاس ہتھیار کے کیا حالت تھی چار تلوار کل کل چار تلوار بس باقی لوگ ڈاٹھی ڈنڈا لے کے آئے تھے کافروں کے پاس سب کے پاس تلواریں نیزہ بھی ہیں تیر کمان بھی ہے مسلمانوں کے پاس تیر کمان کے بجائے دامن میں ڈھیلا پتھر لے گھر کے آئے تھے اور تیر کا مقابلہ کے ڈھیلے پتھر سے ہوتا ہے ایران میں جب انقلاب کی لہر چل رہی تھی پوچھ لگی ہوئی تھی ٹینک لگے تھے اور ٹینک استعمال ہو رہے تھے ہاں پکا دمکی نہیں آئے تھے آپ کو دیکھا حل ہے ٹینک استعمال ہو رہے تھے دھرنا دیئے لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ ہے مشہد مقدس میں ٹینک آ گئے ہٹو چڑھا دیں گے مجمع ہٹا نہیں ٹینک چڑھا گیا ان کے اوپر سیکلوں افراد ٹینک کی چین کے نیچے کٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو بعض اقل مندوں کہتے تھے کہ وہ اچھا ادھر سے کیا تھا مقابلے میں مٹھی بن شاہ برداباد خومنی زنداباد اسی یہی تو کسی نے کہا بھئے یہ مٹھی کا مقابلہ گولی سے کہیں ہوتا ہے پاگل ہو گئے ہو تمہیں خودکشی کرنے آئے ہو ہے تمہارے پاس کیا وہاں بھی مسلمانوں کے پاس صرف چار تلوار ہے ان کے پاس تلوار بھی ہے نیزہ بھی ہے تیر و کمان بھی ہے یہ اپنے دامن نے پتھر لے کر کے آئے ہیں پتھر کا مقابلہ کہیں تیر سے ہو سکتا ہے ڈنڈے کا مقابلہ کہیں تلوار سے کیا جا سکتا ہے لاتھی کا مقابلہ کہیں نیزوں سے کیا جا سکتا ہے مگر ہوا مقابلہ تین سو تیرہ جیت گئے ہزار والے ہار گئے مسلمانوں کی فوج میں سے سے چودہ لوگ شہید ہوئے کفار میں سے ستر مارے گئے ستر اسیر ہوئے ابو جہل بھی مارا گیا اسی میں ابو جہل یعنی بہت بڑا کمنڈر مارا گیا نا وہ تو خود چودہ ہزار کے جو ہے برابر ہو گیا مسلمانوں میں کل چودہ بھاگ گئے جگہ جو ہے مسلمانوں کے مقابلے میں تو یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا کی نہیں دور کیوں جاتے ہیں لبنان میں حضب اللہ جب اسرائیل کے مقابلے میں ڈٹا کوئی تصور بھی کر سکتا تھا سب یہی سوچتے تھے کہ دو دن میں حضب اللہ کا صفایہ ہو جائے گا تائیں تیس دن تک حضب اللہ مقابلے میں ڈٹا رہا پہلی مرتبہ اسرائیل کو شکست کا معنی سمجھ منایا کیا ہوتا ہے اس کے باوجود بھی ہمیں یقین نہیں آتا ہم جب یہ منصوبے اپنے بناتے ہیں کبھی اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں بڑی یلدی ہمت ہار جاتے ہیں بڑی یلدی حوصلہ ہار جاتے ہیں نہیں یہ جو ہے وہ شدد پسندی کی باتیں ہیں یہ سب شدد پسندی کی باتیں ہیں اقل کی بات کرو جو کر سکتے اس کی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے مشکل یہ بھائی ہمیں نہیں کرنا ہے اسے کرنا ہے آپ اپنی طاقت کو اللہ سے کیوں تولتے ہیں آپ اپنے کان کو اللہ کی طاقت سے تولیے نکی اپنی طاقت سے اللہ کے کام کو تول رہے ہیں اسی کو قرآن کہہ رہا ہے ولیکن اکثرہم لا يعلمون حصل یہ ہے کہ اللہ کے وعدے سچے میں ذرہ و مرابر بھی اس میں خلاف وردی کا تصور نہیں ہے اکیان کے جگہوں پر اللہ نے وعدہ کیا ہے اور بیس جگہوں پر اللہ نے اس کا اعلان کیا ہے کیا کہ میرا وعدہ سچا ہے میرا وعدہ سچا ہے میرا وعدہ سچا ہے ایک دفعہ کہہ دینا کافی نہیں تھا نہیں چونکہ بھروسہ نہیں تھا ہمیں اس کی بار بار کہنا پڑھ رہا ہے بیس مقامات پر اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے عرض کیا کہ دنیا میں رسم ہے کہ لوگ وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے ہیں پورا نہ کرنے کے کئی وجہ ہوتی ایک وجہ یہ تھے بھول جاتے ہیں وعدہ کر کے بھل گئے بچوں سے اکثر ہم لوگ وعدہ کرتے ہیں مگر حتی بچوں سے بھی وعدہ کر کے وعدہ خلافی صحیح نہیں ہے بھول جاتے ہیں بچے نے کہا پاپا بولا ارے بیٹا بھول گئے تھے وعدہ خلافی کیوں ہوئی اس لیے کہ بھول جاتے ہیں یا وعدہ خلافی اس لیے کرتے ہیں کہ وعدہ کیا تو تھا ہم نے مگر جب وعدہ پورا کرنے کا موقع آیا تو ہمارے بس میں نہیں ہے اکثر ہو جاتا ہے کہ وعدہ تو کر لیتے ہوں خاص طور سے جب شادی کے اتدائی ایام ہوتے ہیں بڑے بڑے وعدے کر لیے جاتے ہیں لبے چھوڑے وعدے اب بعد میں وہ بس میں نہیں ہے ایک مولانا صاحب کسی گاؤں میں گئے تبریغ کرنے کے بڑا شوق تھاں کوئی تبریغ کرنے کا ایسے گاؤں میں گئے جہاں کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں مولانا کہا منحاف ان کو ہم پڑھوا کے رہیں گے بڑے ہمتی تھے مولانا کچھ تو مولانا وہ ہوتے ہیں پڑھو نہ پڑھو ہم سے کیا مطلب ہم آئے اپنی تقریر کیا اپنا لفافہ لیا چلے چلتے بنے تم پڑھو جہاں جہنم میں جاؤں ہمیں کیا لیڈا دینا ہے کچھ تو ایسے کچھ ہوتے ہیں جن کو ذمہ داری کا حساس ہوتا ہے نہیں 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 ہماری ذمہ داری ہے قوم کی ہدایت قوم کو راستہ دکھانا یہ گناہ کے راستے پہ جا رہے ہیں بچانا ہماری ذمہ داری ہے پورا زور لگایا بچانے نے سوری آیتیں حدیثیں سب سنا ڈالا جنت جہنم جنت کا لالش جلایا جہنم سے ڈر آیا مگر پبلک ٹیس سے مس نہ ہوئی چکنا گڑا کچھ بھی کر لو آخر میں ان کو ایک تدویر سجی ایک بات آپ کو بتا دیں اللہ کا کام اللہ کے بتائے ہوئے راستے ہی سے انجام دینا چاہیے اللہ کا کام کرنے کے لیے ہر راستہ نہیں اپنایا جا سکتا جن راستوں کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے اسی راستے کو استعمال کیجئے ناجائز راستوں کا استعمال نہ کیجئے چاہے وہ مقصد پورا ہو یا نہ ہو بعضوں کو دنیا نے ہمیں تو ہر قیمت پر اسے پورا کرنا ہے نہیں بھائی ہمیں ہر قیمت پر نہیں پورا کرنا ہے ہم کمپنی کے مالک نہیں ہیں کمپنی کے مزدور ہیں ہم تو کمپنی کے مزدور ہیں سرونٹ ہیں جیسا مالک نے کہا ویسا کرنا ہے بھوٹ نہ ہو ہم سے کیا مطلب مالک جانے اسلام میں یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم جو اچھے کام کرنا چاہتے ہو اس کے لیے راستہ اور طریقہ بھی اچھا راستہ آپنا ہو غلط راستہ آپنا کر کے اچھا کام انجام نہیں دیا جا سکتا یاد لکھئے گا اس کو کبھی کبھی ہم لوگ جوش میں آ جاتے ہیں اور جوش میں آنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ جو مقصد ہم لے کے چلیں وہ پورا ہو جائے چاہے اس کے لیے تھوڑا بہت غلطی کام کیوں نہ کرنا پڑ جائے مولانا صاحب کو شوق تھا کہ لوگوں کو نمازی بنا کر رہنا ہے تو انہوں نے بھی ایک جھوٹا وعدہ کر لیا قوم کو خطاب کر کے کہا کہ جو نماز چالیس دن جو نماز پڑھے گا اسے ہم تسٹس ہزار روپے دیں گے مولانا نے سنا تھا کہیں کہ اگر کوئی چالیس دن نماز پڑھ لے گا تو پھر وہ نمازی بچ جائے گا پھر اس کی نماز نہیں چھوٹے گی تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو چالیس دن نماز پڑھ لے گا پابندی سے ہم اسے دس دس ہزار روپے انعام دیں گے وہ خور کا وعدہ کرتے رہے کوئی نہ آیا جنت کا وعدہ کرتے رہے پیسے کا وعدہ ہوا تو مسجد بھر گئی بھر ہی نہیں گئے چھوٹی بڑھ گئی مسجد تو چونکہ ہمارا مسجد تو بنائی جاتی تو اسے حسابتے اگر پانچ سو کی آبادی ہے تو سو آدمیوں کی مسجد بناتے ہیں پتہ ہے کہ سب نہیں آئیں گے حسن زن ہے نا معلوم ہے کہ سب نہیں آئیں گے اب یہ اعلان ہو گیا کہ سب دس دس ہزار روپے ملنے والے ہیں اب دوست صاحب ماں بچے کو اٹھاؤ کے لئے آ رہی ہیں اٹھو 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 دس ہزار دس ہزار کا معاملہ ہے نا مسجد بھر گئی مسجد پاہر تک سہین شڑک سب بھر چالیس دن نماز ہو گئی مولانا نے کہا کہ ہم تو کامیاب ہو گئے ہو گئے کامیاب پڑھوا دیا چالیس دن اب تو یہ نمازی ہو ہی جائیں گے اگر چالیس میں دن کی نماز ختم ہوئی پبلک آئی مولانا کے پاس دس ہزار اب مولانا بغلے جا کر رہے ہم کہنے بھائی ہمارے پاس کہاں دس ہزار ہے ہمیں تو اگر تمہارے ہمارے دن کھانا نہ ملے تو ہم تو بھوکے رہ جائے ہمارے پاس کہاں ہیں اتنے بڑے مجمع کوئی تس ہرم کہاں سے علاقے دیں گے ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہم نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا پبلک کی بڑی چالاک تھی کہنے لگے مولانا وہ نماز چالیس دن کے بعد انسان کو نمازی بنا دیتی ہے جو باوضو پڑھی جائے ہم تو بغیر وضو کے پڑھ رہے تھے ہم تو بغیر وضو کے پڑھ رہے تھے یہ چالیس دن تیا چالیس ہزار دن میں پڑھو تو کچھ نہیں ہونے والا ہے تو مولانا نے کیوں وعدہ خلافی کی آجیس ہیں ہے یا نہیں ان کے پاس کہاں سے دیں گے ناتا وہاں ہیں وہ تو یا انسان بھول جاتا ہے اس لیے وعدہ خلافی کرتا ہے یا انسان وعدہ پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا صلاحیت نہیں رکھتا اس لیے وعدہ خلافی کرتا ہے یا انسان خبیص ہوتا ہے یاد بھی ہے ہی بھی دے بھی سکتے نہیں دیتے یہ تینوں چیزیں اللہ کیا نہیں ہیں منزہ ہے پاک و پاکیدہ ہے اللہ ان تمام چیزوں سے نہ اس کی آنسہ وہ نسیان ہے نہ وہ کوئی چیز بھولتا ہے اور نہ وہ آجیز و نادمہ ہے اس کے ساتھ پاک و پاکیدہ ہے ان چیزوں سے لہذا اللہ نے جن چین چیزوں کا وعدہ کیا ہے سو فیصد وہ وعدہ پورا ہوگا ذرہ برابر اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے نہ اللہ خود وعدہ خلافی کرتا ہے اور نہ ہم مومنوں کو وعدہ خلافی کی اجازت دیتا ہے وعدہ کا پورا کرنا اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے قرآن کے نظر میں اصلاً وعدہ پورا کرنا ایمان کی شرط ہے اگر ہم نے وعدہ نہیں پورا کیا تو ہم مومن نہیں ہیں مومن کبھی وعدہ خلافی اچھی طرح اسے غور سکتے ہیں مومن وعدہ خلافی کر ہی نہیں سکتا مومن کہتے ہی اسے ہیں قرآن کی نظر میں جو وعدوں کو پورا کریں سور مومنوں نے آپ اٹھا کر کے دیکھ لئے ہیں سور مومنین کی پتدائی آیتیں جہاں مومنین کا تعارف کر آئے گیا کہ مومن البتہ زبان سے کہنے والے تو سب ہی مومن ہیں لیکن وہ مومن جنہیں ایمان کا فائدہ بلے گا وہ مومن نام کیا مومن بننا چاہے بن جائے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن وہ مومن جسے ایمان کا فائدہ ملے گا وہ کون ہے قد افلح المومن ہمارے ہیں مومن کی کچھ اور تعریفی ہوتی ہے نا فنہ سا بہت بڑے مومن ہیں کیوں فنہ کام کرتے ہیں ایک مومن وہ ہے جسے ہم مومن کہتے ہیں ایک مومن وہ ہے جسے اللہ مومن کہتا ہے جسے ہم مومن کہتے ہیں جو انامات ہمارے پاس ہیں وہ ہم دے دیں گے اسے لیکن جو انام اللہ کے پاس ہے اللہ تو اسی کو دے گا نا جسے اللہ مومن مانے تو اللہ کسے مومن مانتا ہے قد افلح المومنون کامیاب ہیں مومنین کا ہے میں اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو حاصل کرنے میں اب کیا کیا اللہ نے وعدہ کیا بھی عرف کروں گا جتنا وقت رہے گا قد افلح المومنون کامیاب ہیں مومنین مومنین اللہ سے اللہ نے جو وعدے ان سے کیے ہیں ان وعدوں کو پانے میں کامیاب ہیں کون مومن اللہ دینہم فی صلاتہم خاشعون مومن وہ ہے جو نماز پورے خضو و خشو کے ساتھ اول وقت انجام دے تاقیر نہ کرے بقدر امکان جہاں ممکن نہیں ہے بات الگ ہے ممکن نہیں ہے ابھی ہم آ رہے تھے سیہور سے آ رہے تھے گاڑی میں بیٹھے تھے اتان کا وقت ہو گیا گزر رہے تھے جنگل سے وہاں پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے روک کر کے گاڑی وہی نماز پڑھ کسی درخ کی آر سے کوئی بھی نکل سکتے تھا رک نہیں سکتے تھے یہاں کر کے نماز پڑھی گئی وہ ایک الگتی بات ہے نہیں گھر میں بیٹھے ہوں دکان پہ بیٹھے ہیں جوب پہ بیٹھے ہیں آفس میں بیٹھے ہیں اٹھ سکتے ہیں جا سکتے ہیں اپنی دکان ہے اپنا آفس ہے کیا کہ دہر کا نہیں ہے نہیں جاتے ہیں مومن وہ ہے جو اول وقت نماز پڑھتا ہے الذینہم فی صلاتہم خاشعون وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَغْوِ مُعْرِضُونَ مومن وہ ہیں جو بےہودہ عباس بے فائدہ کاموں میں اپنا وقت صرف نہیں کرتے ہیں انہیں چیزوں میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں جو انہیں فائدہ پہنچانے والی چیزیں کرکٹ ہو رہا ہے کھیل وہ رہے ہیں وردش وہ کر رہے ہیں بدن ان کا بن رہا ہے یہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں اٹھ اٹھ گھنٹہ چار چار پانچ پانچ دن گھٹے ہوئے ہیں کیا فائدہ ہے بھائی اس کا آپ کو کوئی فائدہ مل رہا ہے نہ دین میں کوئی فائدہ ہے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت نہ دنیا کچھ نہیں آپ کا ٹائم ہی بھر بات ہو رہا ہے نقصان ہی ہو رہا ہے آنکھ بھی خراب ہو رہی ہے ٹی وی بیٹھے دیکھ رہے ہیں وہاں کیے خراب ہو رہی ہے مومن وہ ہے جو لاغ عباس بہودہ چیزوں میں اپنا وقت صرف نہیں کرتے ان میں صرف کرتے ہیں اپنا وقت جس سے ان کی آخرت سمر جائے مومن وہ ہیں جو زکاة ادا کرتے ہیں مومن وہ ہیں جو بندگان خدا کی خدمت کرتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِفْرُوْجِهِمْ حَافِضُونَ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی افت و پاکدامنی کی حفاظت کرتے ہیں اپنے تعلقات ناجائش طریقے سے قائم نہیں کرتے ہیں اپنی پاکدامنی کی حفاظت کرتے ہیں وہ اگر تعلقات قائم کرتے ہیں تو اپنی بیویوں سے اپنے شوہروں سے اپنی کنیزوں سے جو ہے وہ تعلقات قائم کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور سے تعلقات قائم نہیں کرتے ہیں اگر وہ ان لوگوں سے تعلقات قائم کرتے ہیں جس میں کوئی حرج نہیں ہے فَمَنِبْتَغَا وَرَا آذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ لیکن اگر کوئی اس سے ہٹ کر کے کوئی تعلقات قائم کرتا ہے تو وہ مومن کہلانے کا حق دار نہیں ہے وہ ہے جس نے الہی حدود سے تجاوس کر لیا ہے وَالَّذِينَهُمْ یہ وہ مقام وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ مومن وہ ہے اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھوا دی جائے تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے اور جس سے جو وعدہ کر لیتے ہیں اپنے وعدے کو بھولا کرتے ہیں مومن کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا چاہے دوست سے کرے چاہے دشمن سے کرے چاہے اپنے گھر میں کرے چاہے اپنے گھر سے باہر وعدے کرے اغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تین چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہے کوئی چھوٹ نہیں ہے یہ برر الوالد ہے ماباپ کے ساتھ اچھا برکاو اچھا ضرور مسلمین کانا اور مشرکین یہ ماباپ چاہے مسلمان ہوں چاہے مشرک ہوں مشرک ہیں کافر ہیں گنہگار ہیں بدکار ہیں کچھ بھی ہیں ماباپ اگر ماباپ آئیں تو آپ کو ان کے ساتھ اچھا برداؤ کرنا ہے ان کے گناہوں کی صدا انتا اللہ ان کو دے گا آپ کو حق نہیں ہے ماباپ کو سزا دے گی کہ مومن ماباپ ہیں متقی پریزگار ہیں تو ان کا احترام کریں گے انہیں عزت دیں گے لیکن اگر گنہگار ہیں فاطق و فاجر ہیں کافر ہیں مشرک ہیں تو ان کا احترام نہیں کریں گے نہیں ولایت فقی کو مانتے ہیں تو احترام کریں گے نہیں مانتے کے احترام نہیں کریں گے نہیں وہ اللہ کا ماملہ ہے وہ ان سے نبتے گا آپ کو حق نہیں ہے برر الوالدین ماباپ کے ساتھ اچھا برداؤ اچھا ضرور مسلمین کانا اور مشرکین وہ دونوں چاہے مسلمان ہوں یا مشرک ہوں وَأَدَاءُ الْأَمَانَةُ لِمُسْلِمِنْ قَانَتُ وَمُشْرِقْ امانت جس کی ہے اسے ولوٹا دینا چاہے وہ امانت مسلمان کی ہو چاہے مشرک اور کافر کی ہو ہنے تو کافر کا مال ہے خوالو تو نہیں اس کی اجازت نہیں جاتا وَإِفَاءُ الْوَعَدُ جو آپ نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کریں لِمُشْرِقِ الْكَانَ اَوْ كَافْ اَوْ مُسْلِمْ آپ نے یہ وعدہ چاہے مسلمان سے کیا ہو یا مشرک اور کافر سے وعدہ کیا وعدہ وعدہ ہے کوئی اس میں چھوٹ نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے کہ مومن کون ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَعُونَ مومن وہ ہیں جو امانتوں میں خیانت نہیں کرتے اور اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں وَالَّذِينَ عَلَى سَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ مومن وہ ہیں جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں اوقات نماز کی حفاظت کرتے ہیں جو اول وقت ہو گیا کھڑے ہو جاتے ہیں شرائط نماز کی حفاظت کرتے ہیں نماز کے ظاہر کی بھی حفاظت کرتے ہیں نماز کے باطن کی بھی حفاظت کرتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَلِثُونَ وَالْفِرْدَوْسَ وَأُلَائِكَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہی وہ افراد ہیں يَلْيثُونَ الْفِرْدَوْسَ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہی مومن وہ ہیں جو جنت تک پہنچوائیں گے ہم اپنی طرف سے کچھ بنا لے گے فنا کام کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے خدا نے منحسر کر دیا ہے یہ بیان اس کا ہے جس کی جنت ہے جس کے ہم بندے ہیں اور جس کی جنت ہے یہ اس کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ کس کے لیے ہے جنت کا اللہ کا وعدہ اس کے لیے ہے جو ان شرائط کے حامل ہوں گے ان میں سے ایک کیا ہے وعدے کو پورا کرنا تو وعدہ پورا کرنا وعدہ وفائی شرط ایمان ہے نمازیں پڑھتے ہیں روزیں رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں خمص دیتے ہیں مگر وعدہ کلافی کرتے ہیں قرآن کے مطابق تو بہرحال مومن نہیں ہوئے قرآن کے مطابق مومن نہیں ہوئے اسی طرح کے سورہ بقرہ آیت ایک سو ستھتر ون سیون سیون وہاں پر اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اچھے لوگ کون ہیں نیک لوگ کون ہیں کون ہیں نیک افراد کون ہیں اچھے لوگ پورا پیکش اللہ نے دیا ہے ایک تو ہم بھائے فلاں صاحب بہت اچھے آدمی کیا کہنا ہوں بہت اچھے آدمی کیا کرتے ہیں یارو مسجد سے کبھی بہاری نہیں نکلتے ہیں مفاتی ہر وقت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے ہر وقت تصویر ان کے ہاتھ بہت اچھے آدمی نہیں قرآن مجید نے جو نیکی کا پیکش دیا ہے کہ نیک کون ہیں اچھے لوگ کون ہیں ظاہر سی بات ہے انسان دوستی اچھے کے ساتھ کرنا چاہتا ہے بزنس اچھوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے کاروبار اچھے کے ساتھ کرنا چاہتا ہے شادی بیعہ بھی بیٹی کے لیے داماد لانا ہے تو اچھے لوگوں کو داماد بناتے ہیں بہو لانا ہے اچھی ننگی کو تو بہو بنائیں گے نا ہے کون اچھا اچھا کون ہے کس کو اچھا کہا جائے البتہ قرآن کی نگاہ میں اللہ ہماری نگاہ میں کون اچھا برا ہے وہ تو ہم جانے لیکن بہرحال اللہ کی نگاہ میں اچھا کون ہے قرآن کی نگاہ میں اچھا کون ہے اہلِ بیت اخار کی نگاہ میں اچھا کون ہے پورا پیکش قرآن نے بیان کیا پھلے تو ہمارے تصورات کو اللہ نے توڑ دیا ہم سمجھتے ہیں نماز پہت پڑھے پیشانی میں سجدے کا نشانہ ہو کیوں کہنا بھئی نہیں نہیں لائس البر لائس البر ان تولو وجوہکم قبل المشنق والمغرب کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لینا اچھا ہی تھوڑی ہے پورا پور پچھم کی طرف مو کر کے کھڑے ہو گئے دائر سے بعد ہم لوگ جو پڑھتے ہیں اندرسان میں نماز پچھم کی طرف پڑھتے ہیں اور یورپ والے امریکہ والے کس طرف پڑھتے ہیں پورا پڑھتے ہیں تو اچھا ہی یہ نہیں ہے کہ ایشیا والے یہ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں پچھم کی طرف مو کر کے اور یورپ والے کھڑے ہو جائیں پورا اپنی طرف مو کر کے یہ نیکی نہیں ہے لائی سالبر انتوالو وجو حکوم قبل المشرق والمغرب لیکن البر ہے کیا نیکی منامنا باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبیجین نیکی یہ ہے ایمان لاؤ اللہ کے اوپر نیکی کی ایک شرط کبھی بھی موڈی کو ہم نیک نہیں کہہ سکتے کبھی بھی ہمی شاہ کو نیک نہیں کہہ سکتے کبھی بھی اخلی شاہ دیو کو نیک نہیں کہہ سکتے کبھی بھی سونیا گامی کو نیک نہیں کہہ سکتے شرط اول لَاقِن البر منامنا باللہ شرط اول یہ ہے کہ نیک وہ ہے جو ایمان لائے کس پر ایمان لائے اللہ پر ایمان لائے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قیامت پر ایمان رکھتا ہو وَالْمَلَائِكَةِ ان فرشتوں پر ایمان رکھتا ہو جن کے ذریعے اللہ نے اپنے قوانین کو بھیجا ہے وَالْنَبِيِّينَ وَالْنَبِيُّونَ پر ایمان رکھتا ہو جن کے پاس اللہ نے کو بھیجا ہے وَالْكِتَابِ اس کتاب پر ایمان رکھتا ہو جس کتاب میں اللہ نے اپنا قانون لکھا ہے یہ ایمان پہلا مرحلہ ہے ایمان کا ایمان لائے کافی ہے نہیں نہیں تنہا ایمان کافی نہیں ہے ایمان کے بعد اب عمل کا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور دہا عمل کا مرحلہ شروع ہوتا ہے پہلے عمل کا نام ہے نماز پہلا عمل جو ہمیں انجام دینا ہے وہ کیا ہے پہلے عمل کا نام ہے نماز اقام الصلاة نماز کو قائم کریں ختم ہو گئی بات نہیں وَآتَ الزَّكَاتِ وَآتَ الْمَالِ وَآتَ الْمَالِ عَلَى حُبِّهِ مَال خرچ کرو باوجود ہے کہ تمہیں عَلَى حُبِّهِ مَال سے بہت محبت ہے بہت اہم ہے ایک دفعہ آپ وہ چیز خیرات کر رہے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے کپڑا پہنتے پہنتے آپ کی نگاہوں سے اتر گیا ہے پھیکنا ہے اسے کڑا ہو گیا اگر اپو دے تو ٹھیک ہے وہ بھی اچھا کام ہے مگر اس کا شمار یہاں نہیں ہوگا وہ دے دینا یہاں کاؤنٹ نہیں ہوگا وہ چیز آپ دیں جو آپ کو پسند ہے بلکل نیا کپڑا سوٹ گئے تھے مارکٹ میں بہت ہماری نے آنکھ جم گئی اور خرید دیا اور راجتے میں ایک مستحق مل گیا یہ والا دینا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اپنی بیٹی کی شادی کے دوسرے دن بیٹی کے گھر آئے کی کیا دیکھا کہ جناب امہ سوما پرانا بوسیدہ کپڑا پہنے بیٹی ایک رات کی بیعائی دولہ نے ایسے کپڑے کہاں پہنتی ہے غریب میں غریب گھر کی نڑکی بھی نہیں پہنتی ہے رسول خدا نے کہا بیٹا ہو شادی والا جوڑا کیا ہوا منگوایا تو پیغمبری نہیں تھا مولا علی کے پیشے سے منگوایا تھا لیکن منگوایا تو تھا نا بیٹا وہ شادی کا جوڑا کیا ہوا بابا رات میں سائل آیا تھا فقیر آیا تھا میں نے اسے دے دیا تو بیٹا کوئی اور کپڑا دے دیا ہوتا بابا آپ ہی نے تو سکھایا ہے آپ ہی نہیں تو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون اس وقت تک تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک راہ خدا میں وہ نہ دے جو جو تمہیں پسند ہے بابا ہمیں اپنے کپڑوں میں سب سے دیا تھا وہی شادی کا جوڑا پسند تھا وضائی سے بات ہے خواتین کو اپنی شادی کا جوڑا بڑا عزیز رہتا ہے بعض خواتین بیس بیس سال اپنا جوڑا رکھے رہتی ہیں حفاظت کے ساتھ شادی کا جوڑا ہے بہت حسن رہتا ہے ان کو ابتہ آج کل جتنا مہنگا خریدہ جاتا ہے اس کو تو واقعہ نہ رکھنا پڑے گا جسیوں ہزار کا جوڑا اب تو ہانے لگا ہے بابا مجھے وہ جوڑا پسند تھا سب سے زیادہ اسی لئے میں نے وہ راہ خدا میں دے دیا وہ مال عطا کرو جس مال سے تمہیں محبت ہے اور وہ مال اس کے خدا میں دو اپنا نام چمکانے کے لئے نہیں الیکشن کا دمانہ ہے تو نیتہ جی بہت خیرات کرنے لگتے ہیں یوں ان کے گھر میں ایک گلاس پانی بھی کیسے کو نہیں ملتا لیکن الیکشن کے دمانے میں خوب دعوتیں ان کیا ہوتی ہیں کسی کو ساڑھی باتا جا رہا ہے کسی کو کچھ ہوتا ہے نا خب یہ جو خیرات ہو رہی ہے کہہے کے لئے اور اللہ کے لئے اس خیرات کی کوئی قیمت نہیں ہے وَآَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ خُبِّهِ مال دیں عشقِ خدا میں محبتِ خدا میں مال کو عطا کر کس کو دیں زبی القرباء اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں پہلا مرحلہ غریب رشتہ داروں کو دیں لیکن اگر ہر خاندان اپنے غریب رشتہ داروں کو سمحال لے تو غریب کوئی باقی یہ کہاں بچے گا کیونکہ دیکھیں ہر فیملی میں ہر طرح کی لوگ ہوتے ہیں پانچوں گنیاں تو برابر نہیں ہوتی ہیں کچھ وہ ہوتے جنہیں اللہ نے خون نواز آئے کچھ وہ ہوتے بچارے کمزور ہیں باہر والوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کیونکہ بات شریف غریب ہوتے ہیں نا غریب ہیں مگر اپنی غربت کو نیلام نہیں کرتے اپنی عزت و عبرو کا ڈھنورہ نہیں پیٹتے ہیں ہر زگا جا کر کے مگر خاندان والوں کو تو پتہ چل جاتا ہے نا چار بھائی ہیں دو بھائی ماشاءاللہ پیسے میں دو بھائی خریب رہ گئے ہیں ان دو بھائیوں کو تو پتہ ہے نا کہ ہمارے بھائی کی صورتحال کیا ہے خوب چھکے سے جا کے بھائی کی مدد کر تو کہنے کی ضرورت نہیں بسطقات میں دے رہا ہوں کسی بھی بہانے سے ارے بھائی گئے تھے آج مارکٹ میں گئے تھے جوڑا بہت اچھا لگا میں نے تمہیں بچوں گھر یہ خرید دیا آج مارکٹ گئے تھے وہاں سبزی بڑی سستی مل رہی تھی میں نے آپ کی گھر کے لیے بھائی خرید دیا گوشت کی دکان میں بہت اچھا گوشت آیا تھا تو میں نے آپ کے لیے بھی گوشت خرید دیا ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ جدا کے دے کہ آپ کی ہم مدد کر رہے ہیں آت المال علا خب وہ مال جو پسند ہیں اس کے خدا میں محبت خدا میں دے کسے دے اپنے غریب رشتہ داروں کو دے غریب یتیموں کو دے غریبوں کو عام غریبوں کو دے وہ ان افراد وہ اپنے سبیل وہ ان افراد کو دے جو اپنے شہر میں تو پیسے والے ہیں بہت ہوا میں ماشاءاللہ وہ پیسہ آئے گیر آئے آتے آتے کہیں پرس گر گیا گر کے ہوتا ہے نا کہیں پرس گر گیا چھوٹ گیا اب بالکل کچھ نہیں ہے واپسی کا کرایا بھی نہیں ہے بس سے نہیں آئے تھے یوں ہی آئے تھے اب تو واپسی کا کرایا بھی نہیں یہ بچے رہے گے بس آپ کو خبر ہو گئے کہ ان کے بھائے مشکل ہے فوراں ان کی مدد کیجئے بس سے اور وہ تو بڑے مالدار ہوا کرے مالدار وہاں آئے ہیں یہاں تو مالدار نہیں ہے نا یہ نے کہا جاتا ابن سبیل وصائلی اور بھیکاریوں کو بھیکاریوں کو بہت بات میں بیان کیا ہے بھیک مانگنا اسلام میں اچھی بات نہیں ہے اصلہ ہم کسی کو مجبور نہ کریں بھیک مانگنے پر اس کے مانگنے سے پہلے اس کے گھر پہنچ جائیں اگر ہر رشتدار اپنے خاندان کے خبر رکھے تو بھیک مانگنے کی نورت کہاں آتی ہے بات بیمار ہوتے ہیں وہ بات الگ ہے بھیک مانگنے کی بیماری ہوتی ہے بھیک مانگنے کی ان کو بیماری انہیں بھی دے دو وصائلین ام مسائلہ فلا تنہر اس کے لئے بھیک مانگنا اچھی بات نہیں ہے لیکن اگر اس نے ہاتھ پھیلا ہی دیا ہے آپ جھلکے نہیں وصائلین تو اس کے بعد اور کہاں کہاں خرچ کرنا ہے وفر رقاب غلامی سے نجات دلانے کے لئے یہ تو ہم لوگ کے دمانے میں غلام کہاں پائے جاتے ہیں ہمارے لئے نہیں ہے کل افراد غلام ہوتے تھے آج قومیں غلام بنی مسئلہ صرف افراد کی آزادی کا نہیں ہے آزادی و رقاب آزادی غلامی سے آزادی چاہے قوم غلام ہو چاہے افراد غلام ہو آج ملت فلسطین کو اسرائیل نے غلام بنا لیا ہے ملت یمن کو سعودی اور امارات اور امریکہ نے غلام بنا رکھا ہے ان کی رہائی کے لئے آپ کو پیسے خرچ کرنا ہے اگر ان کو ضرورت اگر کیا ضرورت تو خرائی ہے ان کو وہاں خرچ کریں اگر نیج بننا چاہتے ہیں پہلے شرط ایمان تھی ایمان کے بعد نماز قائم کرنا ہے عبادت خدا اس کے بعد اللہ کے راہ میں ملت کو خرچ کرنا عشق خدا میں یعنی خدمت خلق خدا وآت الزکاة اب تک جو بیان ہو رہا تھا وہ زکاة والا معاملہ نہیں تھا وہ یوں ہی انفاق والا معاملہ تھا آت الزکاة زکاة کو وعدہ کریں وَالْمُفُونَ بِأَحْدِهِمْ اِذَا آَحَدُوْ اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لیا ہے تو وعدے کو پورا کریں نیکی کے پیکج میں ہے پیکج تو جانتے ہیں نا پیکج کا ایک جز بھی اگر کم ہو گیا تو پیکج کا فائدہ نہیں ملے گا کمپنیز پیکج دیتی ہے نا پیکج کے چار آئیٹم تھے آپ نے تین کو لے لیا ایک کو چھوڑ دیا کیا پچھتر پر فنڈ ملے گا آپ کو فائدہ زیرو پورے کا پورا لینا ہے وَالْمُفُونَ بِأَحْدِهِمْ نیکی کے پیکج میں ایک اہم چیز کیا ہے وعدے کا پورا کرنا نہ اللہ خود وعدہ خلافی کرتا ہے نہ اپنے بندوں کو وعدہ خلافی کرنے کی اجازت دیتا ہے وَالصَّابِنَ فِي الْبَعْصَائِ وَالظَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَعْصِ نیکی کا پیکج کا آخری آئیٹم خب انسان کے حالات ہمیشہ ایک جیسے دن ہی نہ ہوتے ہیں کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے کبھی انسان مشکلوں کا شکار ہو جاتا ہے کبھی جنگ ہونے لگتی ہے جب تک حالات ہمارے اچھے ہیں ماشاءاللہ خوب کاروبار میں خوب فائدہ ہو رہا ہے خوب یہ جو ہے پرافٹ ہو رہا ہے کلوروں میں کھیل رہا ہے تو خمس بھی نکال دیتے ہیں غریبوں کے مدد بھی کر دیتے ہیں مسجد بھی بنوا دیتے ہیں ممبرہ بھی بنوا دیتے ہیں زراسہ کاروبار میں گھاٹا ہوا ابھی ہے بائشہ دے سکتے ہیں فوراں ہاتھ رک لیا فوراں ہاتھ رک لیا بڑے انقلابی بنتے تھے زندہ بہت مردہ بہت زندہ بہت مردہ بہت پتا چلا کہ ساں وہ 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 فلا جہاں سے امریکہ سے اچھی ٹیل آئی ہے اب کہیں فلم پہنچ گئی امریکیوں تک ٹیل تو ختم ہو جائے گی فوراں اپنا نام کٹوا لیا مشکل وقت آگئے نا مشکل گھڑی آگئی پکڑے رائیں گے کہیں آگیا بھائی نہیں نہیں اب آج کل سرکار بہت سخت ہو گئی ہے اب نہیں چلے گا یہ سب پھر کوئی چھوٹ چھوٹ کر کے نہیں ثابت قدم رہتے ہیں ڈٹے رہتے ہیں حالات کیسے بھی ہو چاہے جنگ کے حالات ہو تب بھی ڈٹے رہیں گے ہوتا ہے نا اکثر امریکی صدر دھمکیاں دیتے رہتا ہے ہمارے ٹیبل پر یہ بھی رکھا ہوا یا حملہ بھی کر دیں گے حمیران کی اوپر اگر ڈیل نہیں ہوئی اگر نہیں مانا حملہ کر دیں گے ہوتا ہے نا اکثر تو حملے کا نام سن کر کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نہیں بھائی نہیں بھائی وہ کر لو ڈیل کر لو ڈیل کر لو امریکہ کی بات مان جاؤ ٹھیک ہے امریکہ کی بات غلط ہے مگر بھائی دوگو حملہ کر دے گا یار نہیں گجوی ہو جائے چاہے حالات اچھے ہوں چاہے برے ہوں حملہ کرتا ہے تو کرے لڑیں گے کیا ہے مریں گے اور کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ جھکیں گے نہیں سر نہیں جھکائیں گے وَصَعْبِرِينَ فِي الْبَعْسَاءِ وَظَرَّاءِ وَحِينَ الْبَعْسِ أُولَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہی افراد ہیں جو سچے نیک ہیں بقیہ ترگوزنا ہے بقیہ سب ترگوزنا ہے تو اچھائی کے لیے ایک اہم شرط کیا ہے وعدے کا پورا کرنا وعدے کا پورا کرنا اللہ کے ہاں وعدہ خلافی کا کوئی تصور انہیں کیونکہ ارس کیا وعدہ خلافی کا سبب یا بھول جانا ہے نسیان ہے یا آجزی ہے یا خواست ہے اللہ کے ہاں نہ آجزی ہے نہ نسیان ہے نہ خواست ہے خدا ان تمام چیزوں سے پاک و پاکیز ہے اس لئے پروردگار کہتا ہے گمان بھی نہ کرنا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اپنے بادے کی مخالفت کرے گا یقین رکھنا تو دور کی بات ہے گمان بھی نہ کرنا کیوں گمان نہیں کرنا کہ اللہ عزیز ہے یعنی اللہ آجز نہیں ہے اللہ ناتوان نہیں ہے اللہ قادر ہے ہر چیز پر اللہ قدرت رکھتا ہے اللہ اللہ قدرت بھی رکھتا ہے اور اللہ ظالموں سے انتقام دینا بھی جانتا ہے ٹائم کیا ہوا ہے وقت ہے یا نہیں ہے میں گھڑی لے کے نہیں آیا ہوں آج 57 57 منٹ ہو چکے ہیں کتنا ہونا ہے ایک گھنٹہ تین منٹ ہے کہ یہاں ہے تین منٹ والا بیان کر لیتے ہیں ٹائم تو پورا لے لے قرآن مجید میں آپ دیکھیں سورہ مرسلات سورہ مرسلات میں اللہ پانچ قسم کھا گا ہے کاہے کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ وعدے کی خلاف برزی نہیں کرے گا یقین تو آجائے نا ہمیں کہ اللہ اگر یہ بات اتر جائے دل میں کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کی مخالفت نہیں کرے گا تمہارے زندگی میں ایک انقلاب آجائے گا کیا کیا وعدہ کیا ہے بیان کریں گے نا وعدہ کیا کیا ہے سورہ مرسلات میں پروردگار پانچ قسمیں کھانے کے بعد اعلان کرتا ہے کہ اس کا وعلہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا وَالْمُرْسَلَاوْتِ عُرْفَا قسم ہے ان فرشتوں کی جو پہ در پہ آتے ہیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک چلے آتے ہیں قسم ان فرشتوں کی ہے وَالْمُرْسَلَاوْتِ ذکرہ قسم ان فرشتوں کی ہے جو وحی کا القا کرنے والے ہیں عُذْرًا وَنُوذْرًا وہ فرشتے جو مومنوں کے لیے حجت ہیں اور کافروں کے لیے وارننگ ہیں یہ سب قسموں کے بعد قرآن کیا کہتا ہے اِنَّمَا تُوَعَدُونَا لَوَاقِعِ تم سے اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ یقیناً پورا ہوگا وہ یقیناً پورا ہوگا اب اللہ نے کیسے کیسے وعدے کیا انشاءاللہ کل کے درس میں اس کو آپ کے خدمت میں بیان کروں گا تو آج کا جو درس رہا وہ یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ کا وعدہ ہر حال میں پورا ہونا ہے اگرچہ ہم میں سے اکثر کوئی اس بات کا یقین نہیں یقین سے مراد ہے جو بات دل میں اُدھر جائے زبان سے ہم سبی کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ اللَّهَ بَادِكِ خِلَحْبَرْدِ نہیں ہے لِرَادْا لَبِقِكَ موسیقی